ہاں بڑا ہوتا جا رہا ہے اور کچھ عرصہ کب جو ہے یہ نئی روڈ برائی گئی تھی یہاں پر واسا کی جانت سے نئی سیوریس پائپ لائن گریٹ ڈالی گئی تھی امین پائپ لائن ڈالی گئی تھی کہ شہر میں جو ہے سیوریس کے مسائل نہ ہو لیکن یہ لائن ڈالنے کے باوجود یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے تحال برقرار ہے دو ماہ پہلے دی اسی جگہ پر جو ہے یہاں پر روڈ بیٹھن کے لیے تھی اسے رکشہ جو ہے وہ گڑھے میں گری گیا تھا جس کے بعد تقیبا سیوریس سے زائی ٹرالیاں جو ہے وہ ساری رات یہاں مچھی کی ڈالی جاتے رہی ہیں لیکن یہ لیکن چیز کو دور لہن کیا گیا تو مرزا یہ بتائی گئی سرک کب تعمیر ہوئی تھی کتنا عرصہ ہوا تھا اسے جیس چیار سال کب جو ہے اس کو کھوڑا گیا تھا لیکن اب سے چھ ماہ پہلے جو ہے اس کو دوبارہ روڈ کی شکل دی گئی ہے یہاں پر پائپ ڈالنے کے بعد لیکن سیوریس کے پائپ کی نیچے سے لکھنی جا رہی ہے یہ میٹرو فیڈے کے پوری کی پوری روڈ نہ پھسنے کی جیسے گیس پائپ جو ہے وہ بھی یہاں پر لکھ ہو گیا ہے اس کی بھی بہت زیادہ بھو محسوس کی جا رہی ہے جب سے گڑھا جو ہے وہ مسلسل بڑا ہو رہا ہے پوری چیٹر بس جو ہے وہ اندر بھی چکے ریسکو ڈبل ون ڈبل دو اور دیگر بھی لگی جارے جو ہیں وہ یہاں پر بھلا لی گئے ہیں پولیس نے چاروں کرتے جو ہے کارڈر نوپ کر جو ہے ٹریکٹی کے لیے روڈ بند کر دی ہے اب بس کو نکالنے کے لیے جو ہے حکمت اعمل ہی تینکی جا رہی ہے لیکن آپ کو بتا جاتے کروں کہ درہا بھنے کی وجہ سے جو آس پاس جکوانے مارکیٹیں موجود ہیں اور جو رہائی کی امارک موجود ہیں ان میں سوپ و حراس پائے جاتا ہے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہاں پہلے بھی روڈ بیٹ کر رہی ہیں لیکن مختلف طور پر جو ہے مجھے مدلی یہ بتائے گا کہ کتنے مسافر اس بس میں اس وقت موجود تھے جب یہ حادثہ پیش آیا بس میں اس وقت پہ بارہ سے پنگرہ لوگ موجود تھے پہلے بس کا جو ہے بیک حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا سڑک کے اندر دھنس گیا تھا جس کے ٹائر انگر چلے گئے تھے جس کے بعد فوری طور پر جو ہے لوگ بسے باہر آ گئے تھے اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ یہ جگہ بڑا ہونا شروع ہو اور اب میٹرو فیٹر بز گیا ہے وہ مکمل طور پر گڑے کے اندر ہے صرف اس کا فرنس سے جو ہے تھوڑا تھا اس کا باہر ہے باقی پوری بس کیپٹی کی ہے اس پر جو ہے سیکیورٹی ادارے یہاں موقع پر موجود ہے پولیس نے روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا جبکہ یہاں آنے والی کمام گلیوں سے آگے بیریز لگا جی گئے ہیں پولیس کی بہت بڑی سازات موجود ہے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا ہے یہاں پر روڈ بھی کراسٹ کے لئے بند کر دی گئی ہے رسپی ڈبل وڈبلتے کو بھی یہاں پر بلائے گیا اور جیگر دینے اداروں کو بھی یہاں پر کلتے گیا تاکہ حکومت کے عملی پیچی جا سکتا ہے اور اس بس کو یہاں سے نکالہ جس کے جس کے اہل علاقہ کے مطابق اس پوری روڈ کے نیچے جو ہے مین کلیس کی پائپ لائن ڈالی گئی تھی جس میں جگہ جگہ پر نکل بڑھ قرار ہے اور یہ حافتات جہاں آئے روڈ یہاں پر معمول بنتے جا رہے ہیں جس کی جس کے اہل علاقہ خوف میں مبتلا ہے مرزا احمد علی جو ظاہرے وہاں پر لوگ موجود ہیں انہوں نے آنکھوں دیکھا یہ سارا منظر بھی دیکھا ہوگا آپ کیا کہتے ہیں وہ اس بس کے والے سے باقی کے والے سے اور جو کام یہاں پر ہوئے جو روڈ بنائی گئی جس کی بہت کریڈٹ لیتے ہیں خادمِ حالہ جی پرکل لوگوں کے مطابق جو ہے یہاں پر سیوریز کا جو ہے ایسی فائٹ کے نین جو کرنٹ لائن ہے وہ یہاں پر ڈینج ہو گئی تھی جس کو اکھارا گیا آخر چار سال قبل جو ہے اکھارا گیا اور تقریبا سارے پین سال جو ہے یہ روڈ یہاں سے بنی نہیں سکا یہاں پر گڑے رہے ہیں اہلے علاقہ کو شریف مشکلات کا سامنا کرنا بڑا اپیرہ سے کچھ مہا پہلے یہاں پر وہ پورے روڈ بند کر کر اس پر مٹی ڈال کر دینا ہے یہ روڈ بکھا جئے ہیں لیکن اب بھی یہاں پر نینج کے نینج کنٹ لائنگ جو ہے وہ مکمل طور پر صحیح طور پر تعمیر نہیں کی جا سکی تھی ناکش مٹیجر کے سوال کے باعث روڈ کے نیچے لیٹن ہے اس پر جہاں جس جڑے ہیں یہ بس کے لیے وہاں بھی وہ جڑا پورا نہیں سے پانی کا گھر سکا ہے اور گیس پائپ لائنگ بھی یہاں پر لیٹ ہو سکی ہے اہلے علاقہ کے مطابق جو ہے گواہتا کی جو برد انتظامی ہے ناتف مٹیریل کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو ریہائی کی مارات ہیں ان کے بھی خطرہ ہے اور ان کے مولنگ ہونے کا بھی خطرہ ہے جس کی جانتے لوگ جو ہیں یہاں خدید خوف و حراث کا سکارہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور سڑکی الیکشن سے پہلے ہی جواب دینے لگی ایم ڈی اے چوک کے قریب ہم نے آپ کو مناظر دکھائے سڑک بیٹھنے سے بس دھنس گئی ہے بہت شکریہ امروز احمد علی